بسم اللہ کے بخوان الرحیم میرے پیارے بہن بھائیوں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرس طف فاطمہ تظہرہ دل بنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ اور لوگوں کی مدد کی جا سکے آج کا عمل بسم اللہ کا عمل ہے عملی عملیات موقع شروع کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کرمایا جب بھی کوئی بیمار ہو اور آپ بیمار کے پاس جائیں تو جا کر ان سے دعا کروائیں کیونکہ بیمار کی جو دعا ہوتی ہے وہ فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے تو پیارے بہن بھائیوں آپ جب بھی بیمار لوگوں کے پاس جائیں تو اپنے لئے ضرور دعا کروائیں آج کا عمل عملی موقع کے پر ہے موقع کو حاضر کرنا بسم اللہ کے موقع موقعات کا تلق فرشتوں کی طرح ہے اگر ہم اس چیز کو محسوس کریں یا ہماری روحانی تتری تیز ہو تو ہم موقعات کو دیکھ سکتے ہیں فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک نے پرندوں کو اور جانوروں کو کئی مقصود ایسے ہیں جن کے اندر اتنی طاقت ہے ان کی روحانیت اتنی تیز ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں عمل خاص ہے قدر چانیے گا غلط استعمال کے لئے اس کو کبھی بھی استعمال نہ کریں نہ ہی عمل کریں نو چندی جمعرات یعنی نئے چاند اسلامی دنوں کے حساب سے نئے چاند کی پہلی جمعرات کو یہ عمل کریں عمل شروع کرنے سے پہلے سفید کپڑے پہنیں یا کوئی بھی پاک صاف کپڑے پہنیں اور پرہیز جمالی کریں ترکی حیوانات کریں یعنی جو چیزیں جانوروں سے لی گئی ہیں یا بنی ہیں ان کا استعمال بند کریں عمل مکمل تنہائی میں کریں اور جب آپ عمل کریں تو اپنا مو خانہ کابا کی طرف کریں اور پاس اگربتی جلا لیں اگربتی اگر نہیں جلا سکتے تو پھر آپ کوئی سبید اتر استعمال کر سکتے ہیں ترکی بھی ہو لیکن خوشبور اس کی اچھی ہو پہلے اشرے یعنی پہلے ہفتے میں جمعی رات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پانچ ہزار مرتبہ پہلے ہفتے میں سات دنوں میں پانچ ہزار مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے دوسرے ہفتے پھر آپ نے چار ہزار مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہیں پھر تیسرے ہفتے آپ نے تین ہزار مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہیں جب چوتھا ہفتہ آئے تو پھر آپ نے پانسو مرتبہ جب آپ بسم اللہ پانسو مرتبہ پڑھ لیں یہ ہر روز آپ نے اول آخر دروشیف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ شروع کرنے سے پہلے گیارہ مرتبہ پڑھیں اور اختمام جب کر لیں بسم اللہ کا پھر آپ آخر میں بھی گیارہ مرتبہ جو ہے دروشیف پڑھ لیں انشاءاللہ دوران جلا آپ کو موقعات کی حاضری شروع ہوگی بزرگ کی شکل میں ہوں گے اور بابرکت ہوں گے اور آخری دن بھی آپ کو ہو سکتی ہے نہیں تو عمل کے درمیان بھی ہو سکتی ہے عمل کے درمیان آپ ان سے بات نہیں کریں بالکل تنہائی میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے شور نہ ہو جہاں پر یہ عمل کریں تو عمل کے دوران ان سے بات نہ کریں جب آپ کا پورا عمل ہو جائے چار اشروں کا یعنی چار ہفتوں کا پھر بات کریں پھر بسم اللہ پڑھتے ہی مطلب کہ آپ گیارہ مرتبہ پھر بسم اللہ پڑھیں گے موقع کی حاضری ہونا شروع ہو جائے گی آپ جو بھی حکم دے گے اس کی تکمیل ہوگی لیکن نجائز کام کے لئے استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بسم اللہ کے موقع ہیں وہ بہت بابرکت ہیں آپ ان سے اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ایک حد رکھ کر پوچھیں کوئی فالتو بات ان سے نہ کریں نہیں تو پھر یہ ناراض ہو جائیں گے آپ دعا کر سکتے ہیں بسم اللہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر جو بھی دعا کریں گے آپ کی ہر دعا ہو جائے گی چاہے وہ آپ کی دعا کاروبار کے لئے ہے چاہے وہ آپ کی دعا کسی اور مسئلے کے لئے ہے اگر آپ نے یہ چلہ کر لیا آپ کی تمام دعائیں الحمدللہ اللہ کے حکم سے پورا ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے پاس کوئی بھی اللہ کے بندوں میں سے کوئی آئے اور آپ سے دعا کروائے آپ اس کے لئے بھی دعا کر دیں اس کی بھی مشکلہ سان ہو جائے گی لیکن آپ اپنی بہن سے اجازت ضرور لیں تاکہ آپ کا حسار بھی کیا جائے اور آپ کی مدد بھی کی جائے ہر عمل کو کرنے سے پہلے اجازت ضروری ہے یہ چھوٹا سائے کے فاطمہ تظہرہ کا پیغام ہے پلیز اس چیز کو کبھی مت بھولیں جزاک اللہ خیرہ